بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہنہ کے دوست کی شادی تھی وہ مری کے قریب ایک گاؤں میں رہتی تھی اس وقت وہ اس کے گھر سے واپس آ رہی تھی اس کے گھر والوں نے بہت رکا کہ آج رک جاؤ آج موسم خراب ہے شام بھی ہونے والی ہے مگر ہنہ نے ان کی ایک نہیں سنی اور گاڑی لے کے نکل آئی ہنہ کے پیرنٹس امریکہ میں رہتے تھے یہاں وہ اسلام آباد میں اپنی دادوں کے ساتھ رہتی تھی وہ شروع سے ہی اپنی دادوں کے پاس رہی تھی اس لیے ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی گاڑی ٹرائف کرتے ہوئے اس نے سوچا اگر وہ اس کے گھر والوں کی بات مانتی آج رک جاتی تو اچھا تھا مگر وہ بھی اپنی زد کے ہاتھوں مجبور تھی دوسرے کی ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا بارش کا موسم تھا راستے میں بہت زیادہ فسلن ہو رہی تھی دھن بھی زیادہ پڑی ہوئی تھی وہ اسلام آباد کی پرسکون سڑکوں کی آدھی تھی جہاں پر وہ رات کے وقت بھی پرسکون ڈرائف کر سکتی تھی مگر یہ مری تھا یہاں دن کے وقت بھی ڈرائف کرنا جان جوکھوں کا کام تھا وہ مری کی حدود سے نکل آئی تھی آگے اس کے پاس دو راستے تھے ایک دائن طرف جا رہا تھا ایک بائن طرف ہی نہ بھول گئی اس نے کس طرف جانا تھا پھر وہ اندازے سے بائن طرف چلی گئی کافی دیر چلنے کے بعد اسے آبادی کے آسار نظر آئے گھروں میں روشنیاں جل رہی تھیں یہ ایک کھلا سا روٹ تھا روٹ کے دونوں طرف گھر بنے ہوئے تھے اونچے اونچے اور بڑے بڑے تھوڑا سا آگے ایک بازار تھا یہاں بہت رش تھا عورتیں لڑکیاں مرد یہاں پر موجود تھے ساتھ ہی ایک چھوٹ ایسا ہوتل بنا ہوا تھا کھانے کی بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی ہینا کو بھوک ستانے لگی وہ کچھ کھانے کی غر سے اپنی گاڑی سے نکل کے باہر آ گئی یہاں لوگ اسے عجیب سے نظروں سے دیکھنے لگے سب لوگ اسے گھو رہے تھے اس نے سوچا یہ دہاتی لوگ ہیں انہوں نے کبھی موڈرن لڑکی نہیں دیکھی ہوگی اس لیے یہ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں اس نے نظر انداز کیا اور ایک ہوتل کے اندر چلی گئی اور ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اس کے ساتھ والے ٹیبل پر دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بہت زیادہ ہینڈ سم تھا اتنا مکمل حسن ہنہ اس کو دم بخد ہو کے دیکھتے رہ گئی اس نے بھی ہنہ کو دیکھا اور دیکھ کے چونک گیا پھر ہنہ نے کھانے کا آرڈر کیا ویٹر نے بھی اسے گھورتے ہوئے کھانا پیش کیا کھانا بہت لذیذ اور خوش سائقہ تھا ہنہ سوچنے لگی اس چھوٹ اسی بستی میں اتنا مزے کا کھانا بنتا ہے میں کسی دن اپنے خان ساما کو یہاں لے کے آؤں گی اور اسے بتاؤں گی کہ دیکھو مزے دار کھانا ایسا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں انہیں کیا علم غلم کھلاتا تھا اتنے میں وہ لڑکا اس کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا آپ کو کہاں جانا ہے اور یہاں کیسے آ گئی آپ اکیلی ہیں اتنی رات گئے آپ کو اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا میں اپنی دوست کی شادی پر گئی ہوئی تھی اور اب واپس گھر جا رہی ہوں میرا گھر اسلام آباد میں ہے آپ راستہ بدل گئی ہیں ہینا بری طرح چونکی یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں راستہ بھٹک گئی ہوں کیونکہ اس سے آگے صرف جنگل ہے آپ جب مری سے آ رہی تھی تو آپ کے پاس دو راستے تھے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اگر آپ دائیں طرف جاتی تو آپ اسلام آباد پہنچ جاتی جبکہ آپ بائیں طرف آئی ہیں اور اس سے آگے صرف جنگل ہے ہینا اپنا سر پکڑ کر رہ گئی اچھا تو میں راستہ بھٹک گئی ہوں ٹھیک ہے میں واپس چلی جاتی ہوں اور اسی راستے سے پہنچ جاؤں گی آپ اس وقت کہیں نہیں جا سکتی رات کا وقت ہے اور یہ راستہ بہت زیادہ خوفناک ہے کیونکہ یہاں پر جنگلی جانور اور ڈاکو ہیں مگر اس انسان جگہ پر ڈاکووں کا کام تو لوٹنا ہوتا ہے اور اس انسان راستے پر کون ہوتا ہوگا ڈاکو نہیں ہوتے یہاں پر جن بھوت ہوتے ہیں وہ غیر معمولی سنجید کی سے بولا کیا کہا جن بھوت وہ زور کا قہقہ لگا کر بولی تو آج کے زمانے میں بھی جن بھوت کی باتیں کر رہے ہو کیوں تم جن بھوتوں کو نہیں مانتی مانتی ہوں لیکن ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے ان کا یہاں کیا کام یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس راستے سے آپ گزرنے والی ہوں وہ راستہ ان کی دنیا سے گزرتا ہو وہ مسکراتے ہوئے مانخیزی سے بولا وہ بری طرح سے چونکی کیا مطلب کچھ نہیں آپ یہ کھانا جلدی سے ختم کریں اور میرے ساتھ چلیں ہینا نے کھانا ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی وہ جب باہر آئے تو سب لوگ اسے مر کر دیکھنے لگے ہینا اس لڑکے سے بولی تمہارا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں کیا نام ہے تمہارا سفیان اس نے زیر لب یہ نام دہر آیا سفیان مجھے ایک بات تو بتاؤ یہ سب لوگ مجھے ایسے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں اس بات کا جواب میں تمہیں کل دوں گا کل کیوں ابھی کیوں نہیں ابھی اس کا مناسب وقت نہیں ہے وہ جو اپنی زد کی پکی تھی اپنی ہر بات منوانے کی عادی تھی اس کی اس بات پر خاموش ہو گئی تم یہاں کسی ہوتیل کا بتا دو مجھے میں وہی رات گزار لیتی ہوں نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو وہاں میری فیملی ہے وہاں میری پوری فیملی ہے تمہیں ان سے مل کے بہت خوشی ہوگی پھر وہ اسے اپنی گھر میں لے آیا اس کے گھر میں اس کے امی ابو دادا دادی چھوٹی دو بہنے اور ایک بھائی تھا سفیان نے اس کا سب کے ساتھ تعرف کروایا انہوں نے اسے کھانے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں کھانا کھا چکے ہوں اس کی امی سفیان پر غصہ کرنے لگی کہ اسے گھر پہ کھانے کے لیے کیوں نہیں لے کے آئے میں اسے جب ملا تھا اس نے کھانا شروع کر دیا تھا اس لیے جو ہی اس نے کھانا ختم کیا تو میرے ساتھ لے آیا آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے رات کافی دیر تک وہ ان کے پاس بیٹھی باتیں کر دی رہی اتنے میں ایک موٹی سی عورت آئی وہ کہنے لگی کہ سنا ہے آپ کے گھر کوئی خاص مہمان آئے ہیں ہینا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا مگر اس کی مسکرہت پھیکی پڑ گئی کیونکہ وہ عورت اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی سفیان کی امی اس عورت کو لے کے کمرے میں چلی گئیں ہینا کو بھی نیند آ رہی تھی نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اسے سونے کی خواہش ہو رہی تھی سفیان کی چھوٹی بہن نے اسے کہا آپ میرے کمرے میں سو جائیں آپ کو شاید نیند آ رہی ہے وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اسے سوتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اس لڑکی نے اسے جگہ دیا آپ کو بھائی باہر بلا رہے ہیں اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی جہاں سب تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر آ گئی آپ آئیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں ہینا نے اسے حیرانگی سے دیکھا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں صبح گھر جاؤں گی کہا تو تھا لیکن ابھی مجھے خود کچھ کام پڑ گیا تو مجھے بھی جانا پڑ گیا ہے اس لیے سوچا آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں اوکے ہینا محض کندے اچکا کر رہ گئی اس کی گاڑی سفیان کے گھر کے باہر کھڑی تھی ہینا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھنے لگی تو سفیان نے کہا میں خود ڈرائیف کروں گا گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ باہر کا نظارہ کرنے لگی یہاں پر موجود لوگ عجیب نہیں ہیں عجیب کیسے وہ اس کی بات سن کر مسکر آیا عجیب ہی ہے نا جو لڑکی کو ایسے گھور رہے ہیں جیسے پہلی بار لڑکی دیکھی ہے ہاں تو کیا پتا کہ پہلی بار دیکھی ہو کیوں یہاں پر لڑکیاں نہیں ہیں کیا ہیں لیکن تمہارے جیسی تو نہیں ہے نا اچھا وہ بات بتاؤنا تم کہہ رہے تھے کہ میں بعد میں بتاؤں گا بعد میں نہیں میں نے کہا تھا کل بتاؤں گا تو تم ابھی بتا دوگے تو کیا ہو جائے گا ابھی مناسب وقت نہیں ہے ابھی بتایا تو تم ڈر جاؤگی جی نہیں میں بہت بہادر ہوں میں کسی سے نہیں ڈر تھی چلو اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا اب گاڑی قدر سنسان سڑک پر آ گئی تھی سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے جو ماحول کو بہت پرسرار بنا رہے تھے وہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا ایسے جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہو گاڑی آرام سے بھی چلا سکتا ہے بندہ تیسری بار جب اس کا سر ٹیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچا تو وہ جنجلا کر بولی کیونکہ یہ روٹ بہت ہی زیادہ خراب تھا سڑک جگہ جگہ بنے تھے صرف ایک سائٹ پہ بہت عجیب و غریب جانور تھے جو گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے رفتہ رفتہ ان کی تعداد زیادہ ہونے لگی یہ کون سے جانور ہیں پہلے کبھی ایسا کوئی جانور نہیں دیکھا میں نے بہتر یہی ہے کہ اب بھی نہ دیکھو تم صرف سامنے دیکھو ایک دم سے ایک جانور سامنے آ گیا اور گاڑی کے نیچے آتی آتا بچا سفیان نے گاڑی کی سویٹ تیز کر دی اتنی دیر میں ہم وہاں سے نکل آئے تھے اور ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے میں نے ٹرنڈ لیا تھا اب ہم مین روٹ پر آ گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد اسلام آباد کے روٹ پر تھے پھر گاڑی این میرے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی میں سائرن بچانے لگی تو اس نے مجھے روکا پہلے میری بات سنو پھر چلی جانا ہاں تو تم اندر آؤ آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے میں پھر کسی دن آؤں گا ابھی مجھے جلدی ہے مجھے جانا ہے جاتے جاتے میں تمہیں ایک بات بتا دوں تم جاننا چاہ رہی تھی نا وہ سب تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہے تھے کیونکہ وہاں سے نکال کر لانے کی بھی ایک وجہ ہے وہ میں تمہیں پھر کسی دن بتاؤں گا ایک بات یاد رکھنا تم میرے بارے میں آج جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی ابھی میں چلا اس نے چھٹکی بجائی اور غائب ہو گیا کئی دن گزرنے کے بعد بھی ہینا کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اتنا ٹائم جنات کی ساتھ رہی ہے جبکہ وہ تو جنات کو مانتی ہی نہیں تھی اگر وہ اس کے سامنے غائب نہ ہوتا تو وہ اسے مزاک ہی سمجھتی رہتی پھر بہت دن گزر گئے سفیان نہیں آیا اگلے دن سے اس کی یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی اور وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ فن کرنے اور پڑھائی کرنے ان دونوں کاموں کے ساتھ مصروف ہو گئی ان کے گروپ میں ایک نیا لڑکا شامل ہوا تھا جس کا نام شرجیل تھا وہ اس گروپ میں ہینا کی وجہ سے آیا تھا کیونکہ وہ ہینا کو پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا وہ ایک امیر اور ہینڈسوم لڑکا تھا مگر ہینا کو وہ بلکل بھی پسند نہیں تھا اسے چچورے لڑکے بہت برے لگتے تھے اور وہ تو ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا ہینا کو بلکل چپکو لگتا تھا وہ اس کی باتوں باتوں میں بیزتی بھی کر جاتی تھے مگر یہ اس میں بھی خوش رہتا تھا کہ اس نے مجھ سے بات کی تو صحیح اس دن بھی وہ رات کو سٹڈی کر رہی تھی جب کمرے میں ایک سفید دھوان نمودار ہوا پھر وہ ہیولے میں بدل گیا پھر وہ ہیولہ سفیان کی شکل میں بدل گیا ہینا اسے دیکھ کے خوش ہو گئی تم تو بھول ہی کہے تھے کہ مجھ سے ملنے دوبارہ آؤ کے میں نے آنا تھا لیکن مصروفیت ہو گئی تھی تم بتاؤ خیریت رہی تمہیں کسی چیز سے ڈر تو نہیں لگا نہیں مجھے تو نہیں ڈر لگا کیوں کیا ہوا اس دن ہم نے تمہیں کچھ وقت اور بھی مہمان بنا کے رکھنا تھا مگر ہمارے قبیلے کے کچھ شریر لوگ شرارت پر آمادہ تھے وہ تمہیں تنگ کرنا چاہتے تھے اس لیے جب مجھے پتا چلا تو میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس لیے تمہیں تمہاری دنیا میں لے آیا تھا وہ لوگ مجھے کیوں تنگ کرنا چاہتے تھے میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا بس جیسے تمہاری دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نیک بھی اور عبد بھی شریر بھی ہوتے ہیں اور سلجے ہوئے بھی ہماری دنیا میں بھی اسی طرح سے ہر قسم کے جنات پائے جاتے ہیں ہم وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر بولی پھر وہ اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا کہ وہ لوگ کس طرح سے زندگی کسارتے ہیں اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اسے بہت عجیب سی بات سننے کو ملی ان کی کلاس کی تین لڑکیاں متواتر تین دن سے رات کے وقت اپنے کمرے سے غائب ہو گئیں ان غائب ہونے والی لڑکیوں میں ایک اس کی دوست آئیشہ بھی تھی آئیشہ اور اس کی بہن دونوں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی بقول اس کی بہن کہ جب وہ صبح اٹھی تو آپی کمرے میں نہیں تھی جبکہ کمرہ اور کھڑکی بھی اندر سے لوک تھی اس نے باتھروم میں دیکھا وہ وہاں پر بھی نہیں تھی پھر وہ پورے گھر میں جھونڈنے لگی آئیشہ گھر ہوتی تو ملتی نا باقی دو غائب ہونے والی لڑکیوں کی بھی یہی نشانی تھی ان کے بھی کمرے اندر سے بند تھے اور وہ غائب تھیں پولیس انہیں جگہ جگہ جھونڈ رہی تھے ان کے لیے ٹی وی پر اشتہار آ رہے تھے ہر جگہ ان کی تلاش جاری تھی سب حیران تھے کہ وہ لڑکیاں گئی تو گئی کدھر میں بے سبری سے سفیان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ جن تھا اور وہ اپنے جادو سے ان کا پتہ لگا سکتا تھا کچھ دن بعد وہ آ گیا میں نے اس کے آتے ہی اسے یہ خبر سنائی اور اسے کہا اپنے جادو سے پتہ کرو میری دوست آئشہ اور دوسری لڑکیاں کہاں ہیں وہ کچھ دیر تو آنکھیں بند کر کے پڑھتا رہا پھر جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ پریشان لگ رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہیں یہ مجھے کوئی بہت بڑا معاملہ لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقتکار فرما ہے جس کا مقصد بھی یقیناً بہت خطرناک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پتہ چلا سکوں کہ اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہے ہینا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تو پھر اس کا کوئی حل تو ہوگا ایسے تو ایک ایک کر کے سب لڑکیاں غائب ہو جائیں گی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہینا کا خیال درست ثابت ہوا ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکی غائب ہونے لگی پورے شہر میں خوف و حراس پھیل گیا تھا سب لوگوں پہ دہشت تاری ہو گئی تھی لوگ اپنی بیٹیوں کی پہلے سے زیادہ حفاظت کرنے لگے تھے پولیس بھی اپنی کام میں سرگر میں عمل تھی سفیان نے اپنی سر توڑ کوشش کر لی اور اس کے دوسرے جنات نے بھی اپنی پوری سعی کر لی مگر وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے سفیان کا خیال تھا جو یہ کام کر رہا ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور اس کا مقصد بھی مجھے خطرناک لگ رہا ہے کیونکہ جو لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں ان سب میں ایک ہی بات مشترکہ ہے وہ سب اماوس کی رات میں پیدا ہوئی ہے یقیناً وہ ان کی بلی دیکھ کر مزید طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوگا اور اگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو وہ مزید خطرہ بن جائے گا جلد ہی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کسی ایسے انسان کو یا جن کو جھوڑنا پڑے گا جس کی روحانی طاقت کمال درجے کی ہو تو ہی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے پھر اس کے بعد شہر میں دن با دن سب پہ بری طرح سے دہشت تاری ہوتی گئی تھی مغرب کے بعد روٹ بلکل سنسان ہو جاتی تھی لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا سفیان نے پوری جننات کی دنیا میں کسی بھی بزرگ جن کو نہیں چھوڑا جس سے اس نے اس بارے میں بات نہ کی ہو ایک بہت بڑھا نیک جن تھا وہ وہاں موجود جننات میں سب سے بڑھا جن تھا جب سفیان نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بولے کہ میرا علم اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کام میں جو ملوث ہے وہ ایک انسان ہے اور وہ بہت بڑا جادوگر ہے اس کا مقصد بھی بہت خطرناک ہے اس نے ان لڑکیوں کو وہاں پر رکھا ہوا ہے جو علاقہ جننات کے لئے ممنوع ہے جننات اس علاقے کو انسان جا سکتے ہیں یا پھر بدرو جا سکتی ہے اگر کوئی جن اس علاقے میں چلا بھی جائے تو یا تو وہ مر جائے گا یا وہیں پہ قید ہو جائے گا اور کبھی باہر نہیں آ سکے گا اس لئے جننات اس علاقے میں نہیں جاتے اور نہ ہی ان کا جادو اس علاقے پر چلتا ہے بابا جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ علاقہ کہاں ہے اس وقت مجھے کچھ دن بعد آنا میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری مدد کر سکوں سفیان وہاں سے پلچایا اسے ایک طرح سے یہ اتمنان تھا کہ چلو کوئی اشارہ تو ملا دوسری طرف شرجیل ہنہ کو متاثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا مگر وہ اس کو گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھی پھر شرجیل کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اس نے سوچا کسی جادوگر کی مدد لینی چاہیے تاکہ ہنہ جادو کے زور پر مجھ سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے اس مقصد کے لیے وہ کافی لوگوں کے پاس گیا مگر سب ڈھونگی اور فروٹ تھے کوئی بھی اس کی خواہش کو پورا نہیں کر سکا پھر اسے اپنے کسی دوست سے ایک جادوگر کے بارے میں پتا چلا اس نے بتایا کہ یہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے اس کے پاس جس مقصد کے لیے بھی جاؤ وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے شرجیل بہت برمید ہوا اس نے سوچا جہاں اتنے لوگوں کو آزمایا ہے وہیں پر اس بابا جی کو بھی آزما لیتے ہیں وہ اپنے اسی دوست کی مدد سے اس کی آستانے کی طرف چلا گیا وہ بہت دور چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا ان لوگوں کو وہاں جاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی یہ دوپہر کو نکلے تھے اور شام ہو گئی تھی جب وہاں پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے لوگوں کے رشتے اندازہ ہوا کہ یہ بہت مشہور ہستی ہے وہ اس وقت ایک لڑکی کا جن نکال رہا تھا جن بہت خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اس جادوگر نے آگ پہ سلائیاں گرم کی اور اس لڑکی کے جسم کو داغنے لکا اس کے موہ سے بہت کربناک چیخیں نکل رہی تھیں کافی دیر چیختی چلاتی رہی اس کے اندر سے جن مردانہ آواز میں چلا رہا تھا پھر جب وہ ہمت ہار گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور پھر وہ لڑکی وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گئی اگلی شرجیل کی باری تھی اس نے شرجیل سے پوچھا بولو کیا چاہتے ہو وہ ایک بہت مکروسورت چہرہ تھا اس کی آنکھیں بہت جلالی تھی شرجیل نے اسے بتایا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا لڑکی کی تصویر دکھاؤ مجھے اس نے لاسٹ پارٹی پر اس کی تصویریں چوری چھپے کھینچی تھی اور ان میں سے ایک تصویر اس جادوگر کو دکھائی تصویر دیکھ کر اس جادوگر کی آنکھیں چمکنے لگیں مجھے اس کے بال یا اس کی استعمال شدہ کوئی بھی چیز لا کے دو تو تمہارا کام جلدی ہو جائے گا شرجیل سوچ میں پڑ گیا اس کی استعمال شدہ چیز کیسے حاصل کریں پھر اس جادوگر کو اس کی فیس ادا کر کے یہ لوگ وہاں سے باہر آ گئے وہ رات ہینہ کے لیے بہت عجیب تھی پوری رات اس کی بیچائنی میں کسری اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت دور سے اس کو بلا رہا ہو اسے اپنا نام صاف سنائی دے رہا تھا پوری رات وہ سو نہیں سکی پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا وہ رات کو سوتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی جاگتے ہوئے بھی اسے اپنے نام کی پکار صاف سنائی دیتی تھی وہ جو بہت زیادہ بولڈ تھی اب ڈرنے لگی تھی اسے یہ خیال ستاتا تھا کہ کہیں وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح غائب نہ ہو جائے اب تک اسی طرح لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں وہ جنجلا کر صفیان سے کہتی کتنے نکمے جن ہو تم ایک ذرا سا کام نہیں کر سکتے وہ بھی دلہ دل میں پشمان تھا کہ وہ کیا کرے یہ تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام کوئی جن نہیں کر سکتا یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جو کرامت میں پہنچا ہوا ہو ایسے کسی انسان پر وہ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا ورنہ وہ اسے قید کر لیتا تو وہ خود مصیبت میں مبتلا ہو جاتا پھر اس نے یہ سوچا کہ اسے داتا دربار جانا چاہیے ہو سکتا ہے وہاں مسئلے کا حل مل جائے پھر اگلے دن وہ اور ہنہ دونوں لاہور روانہ ہو گئے ہنہ نے اپنی دادوں سے کہا کہ وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ جا رہی ہے سفیان اس وقت اس کے ساتھ ظاہری انسانی حالت میں تھا اس کو دیکھ کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک جن زیادہ ہے وہ صبح گھر سے نکلے تھے اور دن ڈھلے وہاں پہنچے تھے ہنہ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی پہلے انہوں نے پیٹ پوجا کی اور پھر داتا دربار میں چلے گئے وہاں وہ دونوں کافی دیر تک دعا مانگتے رہے سفیان بہت شدت سے دعا مانگ رہا تھا یہاں پہ اسے کوئی نیک انسان مل جائے جو اس کی مدد کرے دعا مانگنے کے بعد وہ دونوں باہر آ کر چبوترے پر بیٹھ گئے ہنہ نے پہلے سوچا کہ وہ سفیان کو اپنی بدلتی ہوئی کیفیت کا بتائے نہ جانے کیوں بات اس کی زبان کی نوک پہ آکے رک جاتی تھی اور وہ اسے بتاتے بتاتے خاموش ہو جاتی اور دوسری بات شروع کر دیتی سفیان اگر خود پریشان اور الچا ہوا نہ ہوتا تو وہ اس کی کیفیت کو ضرور سمجھ لیتا وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ابھی ان کے پاس ایک شخص آکے بیٹھا اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی دار ہی تھی اور بہت نورانی چہرہ اور روشن آکھے تھیں اس نے مسکراتے ہوئے سفیان کی طرف دیکھا چونک کے اسے دیکھا آپ کون ہیں میں وہ ہوں جس کی تم تلاش میں تھے مگر میں تمہاری منزل نہیں ہوں میں رہبر ہوں اور منزل تک تمہاری رہنمائی کروں گا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کھل کر اپنی بات کریں اس نے ایک تیہ کیا ہوا کاغذ سفیان کو دیا یہ میرے پیر و مرشد کا پتہ ہے ابھی وہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں اگلی دوار کو واپس آ جائیں گے تم اگلی دوار کو صبح ہوتے ہی ان کے پاس چلے جانا ان کے پاس ہی تمہارے مسئلے کا حل ہے وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے یہ کام ان کے علاوہ اور کوئی بھی کر نہیں سکتا نہ تمہاری دنیا میں اور نہ ہی ہماری دنیا میں سفیان نے اسے گہری نظر سے دیکھا تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کون ہوں آپ تو بہت پہنچے ہوئے انسان لگتے ہیں آپ خود کیوں نہیں میری مدد کر دیتے وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس سے زیادہ مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جس دن آپ کو ضرورت ہوگی میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور بھیڑ میں غائب ہو گیا ان لوگوں کو مغرب یہی پہ ہو گئی تھی ویسے بھی ان کا کام ہو گیا تھا اور اب یہاں رکنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا اس لیے وہ گھر کی طرف وہاں کا محول بہت سوگوار تھا ان سب کی فیورٹ ٹیچر بھی گھر سے غائب ہو گئی تھی یہ سب اپنی ٹیچر سے بہت کلوس تھیں سارا تو بقائدہ رو رہی تھی وہ سب باتوں میں مگن تھی اور آہستگی سے شرجیل نے اس کے بال تھوڑے سے کٹ لیے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا شرجیل مطمئن ہو کر مسکرا دیا اس کا آدھا کام ہو گیا تھا اسی دن اس نے شرجیل کو کام پورا ہونے کی یقین دہانی کرائی شرجیل سرشار سا ہو کے وہاں سے واپس آ گیا اب جلد ہی ہنہ میری ہو کے اسے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جادوگر اس کے بجائے اپنا کام کرنے لگا تھا رات کو سوتے ہوئے ہی ہنہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگا تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھے اسے اپنے نام کی پکار ساف سنائی دے رہی تھے کوئی اسے بہت شدت سے پکار رہا تھا آہستہ آہستہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی وہ تو جیسے اہپنا چائز ہو گئی تھے وہ گاڑی لے کے باہر نکل گئی گاڑ نے اسے دیکھا تو پریشان ہو گیا بیبی آپ کدھر جا رہی ہیں ہے نا اپنے خواسوں میں ہوتی تو جواب دیتی نا اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تو گاڑ کو پھر دروازہ کھولنا ہی پڑا اسے نہیں بتا تھا کہ وہ گاڑی کو کہاں لے کے جا رہی ہے جس سے اسے آواز آ رہی تھے اس کا جی جا رہا تھا کہ وہ بھاگ کے وہاں پر پہنچ جائے پھر کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئی وہ ایک جنگل تھا اس کے درمیان میں ایک کچھی سڑک بنی ہوئی تھی اور اس کی دونوں سائٹوں پر درخت تھے اس وقت بہت سے ہشرات و لرز اور جھگڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھے وہ اس سارے ماحول میں اس قدر لا پڑوا تھی جیسے اسے اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ وہ اکیلی جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی ہے پھر وہ اس آواز کے قریب سے قریب تر ہوتی گئی یہاں پہ ایک صاف میدان تھا یہاں پر ایک بہت بڑی چار دیواری بنی ہوئی تھے اس کی دیواریں بہت اوچی تھیں اور اونچی دیواروں کے اوپر بھی لوہے کی تارے لگی ہوئی تھے اور ان تاروں میں کرن چھوڑا گیا تھا جب ہی اس دروازے کے قریب پہنچی تو دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے وہ اس کے انتظار میں ہو گاڑی سے اتر کر وہ ایک کمرے کی طرف چلی گئی وہاں ایسے چلی جا رہی تھی جیسے ہر جگہ سے باخبر ہو پھر وہ اس کے سامنے جا کے روک گئی وہ اسے دیکھ کے مکروح انداز میں ہس دیا اسی وقت ہنا ہوش میں آ گئی وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ نے لگی پھر اس کی نظر سامنے بیٹھے اس جادو گر پر پڑی جو خبیسانہ انداز میں ہس رہا تھا اس کو دیکھ کے ہنا جر گئی اور بولی تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آ گئی میں یہاں تمہیں میں نے بولایا ہے کیا کہا ہونے والا شہر شکل دیکھی اپنی وہ تو جیسے غصے سے بل کھا کے رہ گئی تجھے شکل سے کیا لے نہ دینا تجھے تو میں عیش کراؤں گا تو جانتی ہے میں ایک بہت بڑا جادو گر ہوں اور کچھ دنوں کے بعد دیکھ عمل کر میں نے عمر ہو جانا ہے اور میری حکومت اس پوری دنیا پہ ہوگی میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں گا ہا 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 وہ زور زور سے قہقہ لگانے لگا ہینا کو اس سے گھنانے لگی تم وہی تو نہیں ہو جو ہمارے شہر سے لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے ٹھیک سمجھی تم میں وہی ہوں میرے پاس ابھی تک دس لڑکیاں رہتی ہیں جو ہی سو لڑکیاں پوری ہو جائیں گی میں نے ان کی بلی دینی ہے شیطان کو رازی کرنا ہے پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے گا یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے واپس ضرور جانا ہے ہمیشہ رہنے والی ذات صرف میرے رب کی ہے اگر اس نے ہمیں زندگی دینی ہوئی تو ہمارا یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا تمہاری بلی تو میں نے ویسے بھی نہیں دینی تمہیں تو میں شادی کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں اس بات پہ وہ بری طرح چونکی تم مجھے کیسے جانتے ہو ہینا کہ پوچھنے پر اس نے اسے بھر پور نظر سے دیکھا یوں تو یہ بابا کسی کو حکم نہیں مانتا تمہاری جگہ پر کوئی اور مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہوتا تو میں اسے کب کب مسئل کر چکا ہوتا لیکن تمہاری بات دوسری ہے تم پہ میرا پہلی ہی نظر میں دل آ گیا تھا اور رہی بات کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں شرجیل میرے پاس آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں تم پر جادو کروں جادو کے زور پر تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں پہلے تو میرا ارادہ اس کا کام کرنے کا تھا لیکن جب میں تمہاری تصویر دیکھی تو میرا ارادہ بدل گیا ہینا کا یہ سن کر دماغ خراب ہو گیا اس نے کہا میں شرجیل کو نہیں چھوڑوں گی وہ اس کی بات پر قہکہ لگا کر ہس پڑا تمہیں میں نکلنے دوں گا تو تم یہاں سے جاؤ گی جو ہی میرا یہ عمل ختم ہوگا میں تمہیں اپنا لوں گا اب آؤ میں تمہاری سہیلیوں سے ملواتا ہوں جب وہ ساتھ بنے دوسرے کمرے میں آئی تو وہ سب لڑکیاں موجود تھیں اس میں اس کی ٹیچر بھی تھی اور اس کے دوست بھی تھی اس کو کمرے میں چھوڑ کے وہ باہر سے تالہ لگا کر چلا گیا یہ تینوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگیں اس کی دوست بہت زیادہ ٹری ہوئی تھی وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی ہینا نے اسے تسلی دی اسے گھر والوں کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رات کو گھر سے گاڑی لے کر نکلی تھی اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ کہ کہاں غائب ہو گئی یہ معاملہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا جب اس نے اپنے جادو سے اس کا پتہ لگانا چاہا تو وہ ناکام ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ وہ بھی اسی ممنوع علاقے میں چلی گئی ہے مگر باقی لڑکیوں میں اور اس میں ایک فرق تھا وہ اپنے کمرے سے غائب ہوئی تھی اور یہ خود چل کے گئی تھی اس کی دادوں نے پولیس سٹریشن میں ریپورٹ بھی دی تھی نہ ہینا کا سامل کے ٹھکانے پر پہنچا وہ آمل وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن وہاں پہ اس کے چیلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شرجیل کو تسلی دی کہ وہ لڑکی جلد ہی مل جائے گی اس نے پوچھا آمل صاحب کب تک آئیں گے وہ کہنے لگے آمل صاحب ایک چلہ کرنے سوچا بھی نہیں تھا کہ باقی سب لڑکیوں کی طرح ہنا بھی کھو جائے گی وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا دوسری طرف صوفیان بھی کم پریشان نہیں تھا اس نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت دور سے اسے پکار رہی ہے اور اس کا خیال غلط بھی نہیں تھا وہ واقعی دل سے اسے بکار رہی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ یہاں آکے ان لوگوں کو یہاں سے لے جائے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں پر نہیں آسکتا یہ علاقہ اس کے لئے ممنوع تھا اسے پھر بھی خدا سے اچھے کی امید تھی کہ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ جادوگر دوبارہ اسے مخاطب نہیں ہوا ورنہ ہینا اسے کچھ ایسا کہہ دیتی جو اسے تاؤ دلانے کے لئے کافی ہوتا اس پر اسرار نوجوان نے جو ایٹرس سفیان کو دیا تھا وہ اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا سلامت واپس لانا چاہتا تھا وہ جب ہنا کے گھر میں آتا تو اس کی دادو کو روتا ہوا دیکھتا تو اسے بہت دکھ ہوتا اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ان کے آنسو کیسے پہنچے پھر خدا خدا کر کے دوار کا دن بھی آگیا وہ صبح صبح اس جگہ پر روانہ ہو گیا وہ بھی ایک گاؤ تھا بہت خوبصورت اور ہرہ بھرہ گاؤ تھا وہ جگہ جگہ سبزہ تھا اسے یہ جگہ بہت پسند آئی تھی پھر وہ اس احاتے میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر اس کی طرح بہت سارے جننات تھے یہاں پر انسان بھی تھے جننات انسانوں کے ساتھ ان کی طرح ہی رہتے تھے جب یہ وہاں گیا تو وہ سب اس کو دیکھنے لگے ان میں سے ایک جن اس کے پاس آیا یہ جن اس کے ساتھ بچپن میں مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جایا کرتا تھا بچپن کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہا تھا اتنے ہمراہی شاہ صاحب کے حجرے میں لے آیا شاہ صاحب آنکھے بن کر کے ہاتھوں میں تصویل یہ پڑھائی کر رہے تھے ان کے چہرے پر بہت نور تھا اور دیمی دیمی مسکان سجی تھی اس کے سلام کرنے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور کہا والیکم السلام میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا آپ کو بتا تھا میں آ رہا ہوں مجھے میرے شاگرد نے بتا دیا تھا خیریت سے آنا ہوا پھر اس نے تمام معجرہ انہیں سنایا ساتھ ہنہ کی گمشدگی کا بھی بتایا وہ آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے لگے اور پھر جو تصویح پڑھ رہے کے اسلام کو دیا اور اس سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے دائیں بازو پر باندھ لو چنانچہ اسلام نے بھی ایسا ہی کیا شاہ صاحب نے کہا کہ تم دونوں ہی اس مشن پر جاؤ گے شاہ صاحب میں نے تو سنا ہے کہ اس علاقے میں جنات نہیں جا سکتے جنات کے لئے تو یہ علاقہ غیر ہے میں نے یہ تسبیح تم لوگوں کو اس لئے دی ہے اس پہ میں نے اللہ پاک کلام کو پڑھ کے دم کیا ہے اس کی مدد سے تم وہاں پر جاؤ گے بھی اور بچیوں کو وہاں سے بچا کے لاؤ گے بھی شاہ صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کہ رہا ہے جہاں تک میں اپنا قیاس کر سکا ہوں یہ ایک کال علم کے ماہر کا کام ہے وہ خود بھی اسی جنگل میں چھپ کر بیٹھا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے مجھے اسے اس کے بل سے باہر نکالنا پڑے گا خیر یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی تم لوگ ابھی جاؤ ان بچیوں کو تمہاری ضرورت ہے اسے سو لڑکیاں چاہیے تھی اور اس نے سو لڑکیاں وہاں پر اغوا کر لی ہیں آج اماوس کی رات ہے آج وہ اپنا عمل کرے گا تم لوگوں نے اس کے عمل کو ناکام بنانا ہے میری یہ بات یاد رکھنا وہ ایک جادو گر ہے وہ تم دونوں کو قید بھی کر سکتا ہے اس لیے کوشش کرنا کہ اس سے بچ کر اپنا کام کر سکو ایک بار تم بچیوں کو وہاں سے لے کر آؤ تو اس خبیز سے میں خود نبٹ لوں گا پھر یہ دونوں اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے شاہ صاحب نے سارا راستہ سمجھا دیا تھا وہ یہ جان گئے تھے کہ یہاں پر بد روحوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار ہو کر آئے تھے وہ بد روحیں ان پر اپنے کہ تم لڑکیوں کو نکال کر لے کے جاؤ میں ان بد روحوں کو سنبھال تا ہوں اس لم آہستگی سے وہاں سے کھسا کیا اور ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھنے لگا سارے کمرے خالی تھے اس نے یہ بات سفیان کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گیا مگر شاہ صاحب نے دیکھنے لگا پھر ایک کمرے میں اسے ایک الماری نظر آئی وہ ساخت میں تھوڑی بے عجیب سی تھی اسلم کو اس پہ شک ہوا اس نے الماری کو کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طریقے سے کھل نہیں رہی تھی اتنے میں سفیان بھی وہاں آگیا اس نے کہا دو بد دوگر کی طرف بھاگ گئی ہیں اس سے پہلے وہ یہاں پہ آ جائے ہمیں ان لڑکیوں کو لے کے یہاں سے نکل نہ ہوگا مگر لڑکیوں کو ڈھونیں گے کیسے یہاں پر مجھے اس الماری کے علاوہ اور کوئی ایسی عجیب جگہ نظر نہیں آئی ہے کیونکہ یہ بند ہے سفیان نے اسے اٹھایا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہیلی پھر اس نے اسے وہی پر گھمایا گرگر کی آواز سے دروازہ کھل گیا اس کے دوسری طرف کمرہ تھا اور کمرے کے نیچے تیخانہ تھا اس تیخانے کا دروازہ باہر سے بن تھا اس پر تالہ لگا ہوا تھا اور اس کی چابی یقینا اس جادوگر کے پاس تھی اس کے نیچے سے لڑکیوں کی آواز آ رہی تھی ان دونوں نے مل کے دروازے کو توڑ دیا اور لڑکیوں سے بولے جلدی سے باہر آؤ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں یہاں سے نکلنا ہے سب سے پہلے ہینا کی نظر اس پر پڑی وہ جب باہر بھاگی تو باقی سب بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑی انہوں نے کہا کہ جلدی سے چلو یہاں پہ وہ جادوگر واپس آ جائے گا سفیان نے اسلم کو ایک اشارہ کیا اس نے باہر جا کے جادو سے ایک بڑی سی گاڑی کا انتظام کیا ان سب لڑکیوں کو جلدی سے بٹھایا اور شاہ صاحب کی اسطانے پر لے آئے آج ان لوگوں نے یہی پر رکھنا تھا کیونکہ آج اماوس کی رات تھی آج اس جادوگر نے لازمی وہ عمل کرنا تھا اور اس کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ سے اغوا کر سکتا کہ وہ لڑکیاں وہاں سے غائب ہو گئی ہیں وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کرے پھر اس نے خاص موقع کو حاضر کیا مجھے فوراں بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے میں بھی تو دیکھوں کون مائی کلال پیدا ہوا ہے جس نے مجھ سے جادو کے دعو آسمان لیے تاکہ وہ لڑکیاں واپس آ جائیں مگر اس کا ہر عمل ناکام ہوتا گیا شام کا وقت بھی گزر گیا تھا اب تو رات ہو رہی تھی کچھ ہی سمیں رہ گیا تھا اس کا عمل شروع ہونے میں اس نے تمام موقع موقعات کو جمع کیا اپنی تمام طاقتیں اکٹھی گئیں شاہ صاحب کے آستانی کی طرف چلا گیا اس نے سوچا جب تک یہ بابا زندہ ہے تب تک وہ لڑکیوں کو اس کے حوالے نہیں کرے گا اور اگر آج اس نے ان کی بلی نہیں دی تو اس کا بہت نقصان ہو جائے گا شیطانی دنیا میں اس کی ناک کر جائے گی صاحب اس کے رو برو آگئے اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے بولے اے شیطان کی پجاری میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کہو کیسا رہا تمہارا آج کا عمل ان کی بات پر وہ غصے سے بل کھا کے رہ گیا تو کون ہوتا ہے میرا مزاک اڑانے والا مجھ سے پنگا لے کے تم نے اچھا نہیں کیا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی تم مجھے کیا سزا دو کہ سزا میں تمہیں دوں گا تمہارے گناہ ہوگی تمہیں تمہارے ان جہنمی موقعات کے ساتھ جنم واصل کروں گا میں وہ جادوکر شیطانی قہقہ لگانے لگا وہ اور اس کے موقعات اپنے جادو کا جلوہ دکھانے لگے انہیں ہر وار میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا اتنے میں سفیان اور اسلم اور دوسرے جننات بھی باہر آ جاتے ان سب کی موجودکی میں وہ جادوکر اور اس کے موقعات بوکھلا جاتے ہیں وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ سب انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں ایک ایک کر کے اس کے سارے موقعات کو ختم کر دیتے ہیں سب سے آخر میں وہ جادوکر آتا ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا ہو گیا ہے اور اس کی طاقت بھی تقریبا ختم ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگنے لگا شاہ صاحب کے پاؤں پڑ گیا شاہ صاحب سے کہنے لگا مجھے معاف کر دیں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے مجھے معاف کر دیں میں ان سارے برے کاموں سے توبہ کر لوں گا شاہ صاحب اسے جھکتے ہوئے اوپر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں معافی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے کتنے گناہ کیے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا زیادتیاں کی تم ان سب سے معافی مانگو اور اپنے رب سے معافی مانگو اتنی دیر میں اس نے اپنے لباس میں چھپایا ہوا چھرا نکالا اور وہ شاہ صاحب پہ وار کرنے ہی لگا تھا جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہیں چھرا لے کے اس کے سینے میں کھوپ دیا وہیں پر تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا صبح ہوتے ہی ہم نے صبح ہوتے ہی ہم نے سب لڑکیوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا ان کے والدین کے چہرے پر جو خوشی تھی اس سے مجھے دلی سکون ہوا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ساری زندگی خدا کی مخلوق کے لیے آسانیہ پیدا کرنے میں گزاروں گا پھر میں ہنا کو اس کے گھر خود چھوڑنے گیا پچھلے دن سے میں سب کے ساتھ انسانی شکل میں ہی رہا تھا سب مجھے شاہ صاحب کا خادم سمجھنے لگے تھے جب ہنا اپنے گھر گئی تو اس کی دادوں سے کتنی دیر اپنے سینے سے لگائے روتی رہی تھیں ہنا نے بھی زندگی کا کروا گھونٹ بیا تھا وہ بھی بہت بدل گئی تھی اس نے شرجیل سے اس بات کا پوچھا کہ اس جادو گھر کے پاس کیوں گیا تھا وہ تو پہلے ہی شرمندہ تھا وہ اس سے معافی مانگنے لگا اگر یہ پہلے والی ہنا ہوتی تو کبھی معاف نہ کرتی مگر اب یہ بہت بدل گئی تھی اس نے اسے معاف تو کر دیا مگر اس کے ساتھ شادی نہیں کی جب اس کا یونیورسٹی میں لاس سیمسٹر تھا تب اس کی دادی فوت ہو گئی تھی دادوں کے فوت ہونے پر وہ بہت زیادہ روئی تھی اپنا سیمسٹر مکمل کرنے کے بعد وہ امریکہ میں اپنے پیرنٹس کے پاس چلی گئی اور وہاں پہ جا کے اس نے شادی کر لی سفیان اب بھی ہر کسی کی مدد کو جاتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں پر خود ہی پہنچ جاتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہا